اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوں ساتھ چائے والا ملین ایرو آپ نے کبھی کوئی بزنس چلتے ہوئے دیکھا جس میں کرپینچی نیت تھی سب سے بڑی یعنی کہ بزنس کھرا کرنا صرف اپنی جمانے کے لیے یہ دیکھو سڑا بزنس آگا نا یہ دیکھیں ہم کتنے بڑے بزنس مہن ہیں اور آپ کو اصل میں بزنس نہ آتا ہو میں نے آتا کہ ایسا بزنس کوئی نہیں دیکھا وہ فیل ہی ہوتے ہیں خرچہ بن جاتا ہے اندہ کون بان جاتا ہے and that is one of the biggest reasons کہ پاکستان میں بزنسز فیل ہوتے ہیں مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ازاد بھائی میرا بزنس کیوں فیل ہو رہا ہے تو میں نے کیا کیا گیارہ چیزیں لکھ دی ہیں یہاں پہ گیارہ وجوہات ان پاکستان جن کے وجہ سے بزنسز فیل ہوتے ہیں کرپینچی is a big thing نیت ہی نہیں تھی یار پیسہ کمانا صرف کرپینچی دکھانی تھی تو یہ لوگ بزنس فیل ہو گیا پھر کیا ہوتا ہے جی آپ کا کوئی experience ہی نہیں ہوتا جس فیلڈ میں آپ جا رہے ہو ٹھیک ہے اس کا experience ہی نہیں ہوتا آپ نے گوارے ہی نہیں کیا کہ یار اتنے لاکھوں روپے میں لگا رہا ہوں پہلے میں سیکھ تو لوں اور میں آپ کو guarantee دیتا ہوں اگر آپ دو تین مہینے کسی کے پاس لگا دیں گے جو یہ بزنس چلا رہے ہیں تو آپ کو کم از کم 50% پچیں گے پیسے تو آپ نے experience حاصل کرنا ہے اور لوگ experience ہمارے ہاں حاصل نہیں کرتے شرم آتی ہے ان کو کہنے میں کہ یار مجھے چیز نہیں آتی پھر copy کرتے ہیں آپ نے لاہور میں دیکھا ہوگا ایک بٹ کرائی کھلی چل پڑی تو وہاں پہ یار درجنوں کھل گئی ہیں آپ یار یہ راہ والی کلفی میں دیکھو ایک اصلی والا تھا جبتہ نہیں حاجی فلانا صوفی فلانا بارہ وہاں پہ copyیں کھل گئی ہیں اصل جو problem تھی اس کو بہتر کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے آگے لوگوں کو کیا problem آرہی ہے less solve it وہ کوئی نہیں ہے اس کا چل گئے میرا بھی چلے گا اس نیت سے نا یہ شہزادے سارے business car بیٹھتے ہیں and for that reason اور کیونکہ ان کے پاس experience ہوتا نہیں ہے وہ businesses درہ اللہ کر جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جی بڑی start لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو شرم آتی ہے چھوٹا business کرنے میں ٹھیک ہے تو ان کو بڑا business کرنا ہوتا ہے experience ہوتا کوئی نہیں ہے copy کسی اور کا idea کیا ہوتا ہے لوگ کریں گے یہ کیا کر رہا ہے بندہ تو پھر یہاں پہ مار کھاتے ہیں نہ کوئی پیسے بچاتے ہیں پہلے نہ کوئی planning ہوتی ہے جیسے ہی sale ہو رہی ہوتے ہیں اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں پھر رشتہ داروں کو بیچ میں کسیڑ لاتے ہیں اگر رشتہ داروں کو لاتے ہیں تو پھر آپ رشتہ دار کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ bathroom صاف کر اس سے پورا کام نہیں کروا سکتے کیوں رشتہ دار باہر بھی ملتا ہے صرف وہاں پہ کام پہ دھوڑی اگر you can't fire ہی مجبور ہو جاتے ہو اور پھر آپ کو نکمے بندے رکھنے پڑتے ہیں اگلی وجہ کیا ہے بزنس کو سیریس مت لینا کیا ہوتا ہے کہ نواب صاحب اٹھیں گے پھر شاور کریں گے پھر ناشتہ کریں گے تو پھر جا کے گیارہ بجے دکان کھولیں گے ایک دن آٹھ بجے ابو نہیں کھول دیا دوسرے دن گیارہ بجے شہزادہ کھول رہے کچھ دن تو دکان کھلتی نہیں ہے یا بہت دیر تک کھول گی کیونکہ وہ علیمہ تھا نا فلانا ٹنگا یہ وہ ہم نے جان کیمس والوں سے سیکھا ہے کہ ایک بجے رات کا انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے اور ایک بجے ہر رات وہ بند کرتے ہیں گاہ ہو نہ ہو اور اب گاہ ہوتے ہیں وہاں پہ لائن لگی ہوتی ہے گاریوں کی ایک بجے تک بھی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ کنسسٹنٹلی وہ کیا کہتے ہیں دکان کھول کے رکھیں گے ٹھیک ہے تو ہر بزنس کو اگر آپ سیریس نہیں لیں گے تو یار کھول لو ہی نہ پھر کیا ہوتا ہے ادار شوخی مانی ہے کڑپینچی مانی ہے یا لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ مانگ نہیں سکتے ان میں حمد نہیں ہوتی مانگنے کی یار اور کمزور ادار دے دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے ہالی شیلف اور پھر اپنی جیب سے لگانا پڑتا ہے پھر مارل جو ہوتا ہے بندے کا حوصلہ وہ مڑے جا رہا ہے اور یار ادار ایک بار دے دو گے اگلے سمجھیں گے کہ یار پیچھے پار گئے ہو ٹھیک ہے پیسے کچھ دیئے تھے نا یعنی آپ پیسان کریں آپ کا پیسہ واپس کرنا پھر جی نو لرننگ میرے قریب ایک بٹ کرائی کھلی ہے ان کا منیو اتنا لمبا ہے کہ بس تو بس اغفار دوسری یا تیسری لانچ پہ جا رہے ہیں اور ای وڈ لائک دیم تھوڑا ازالہ گھنے اپنا کہ ہم فیل کیوں ہو رہے ہیں یہ بار بار جو لانچیں کرے جا رہے ہیں پچھلی اور اس میں تبدیلی کے آئی ہیں سو تھوڑا سا بندہ یار دیکھیں ڈیمانڈ کیا کسٹمر کی ان کو تین مہینے ہوئے ہیں اترے ہوئے تو ہمارے بندے یار تین تین سال ان کو تین مہینے ہوئے تین تین سال تین تین دہائیاں گزرنے دیتے ہیں بس پرانا زمانہ تھا بزنس چل جاتے تھے بس کھولنے سے اب وہ ہتم ہو گیا کام پھر جی نو اڈیپٹنگ نو اڈیپٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں ایک قریب میں ایک بہت کامیاب موبائل فون شاپ تھی اچھی حاسی برینڈنگ تھی سارے لوگ سارے بٹش ان کے پاس جاتے تھے کیا ہوا کہ دس دکانے آگے ایک پلازہ پورا کپورا موبائل شاپ والا بن گیا ان کی انات تھی یا ان کی اکل نہیں تھی یا ان کی لیک آو اڈاپٹنگ تھی یہ اس پلازے میں اس وقت بڑی سستی دکان لے سکتے تھے ان کے سارے گاہاک وہاں جا رہے تھے ان کے پاس کوئی اب جاتا بھی نہیں ہے کیوں جائے گا جہاں پہ چالیس دکانیں اس کو چھوڑ کے آپ کی طرف نہیں ہے نا تو یہ کیا کر سکتے تھے وہ دکان حالی کرتے یہاں پہ آ جاتے آج تو میں کہتا ہوں وہ فورڈ ہی نہیں کر سکتے وہاں پہ کروڑوں کی ایک ایک دکان ہو رہی ہے اور حالیہ میں اس دکان نے کیا کیا اپنا نام بدل دیا ہے جو بھی ہے پلس گفٹ سینٹر یعنی آپ وہ نا ہاتھ پاؤں مارے ہیں اگلی چیز کرنے جا رہے ہیں فضول کی گروتھ کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا سمجھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے وہ والی جو اگلی گلتی ہے لرننگ اڈیپٹنگ کوئی نہیں ہوئی اب جی فضول گروتھ بہت سارے بزنسز جب اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا پہلا انسٹنکٹ ہوتا ہے اچھو میرے پاس سو ڈش ہیں یار میں ان کو دو سو کار دیتا ہوں میرے پاس یار یہ لائٹیں ہیں دس پہلے پڑی ہوئے ہیں لیکن نہیں ایک بار کسی گاک نے فلاں مانگی تھی شاید ان کو اور لائٹوں بھی ضرورت ہے بجائے کیٹو ایکشی فاوکس ان تینگ وہ ایٹی ٹونٹی والا رول ایک بزنس میں ہمیشہ اسی فیصد پیسہ بیس فیصد چیزیں کما کے دے رہی ہوتی ہیں اس کو ترجی دوں اس کو پوچھ کروں اس پہ گوھر کروں نہیں یار اسی فیصد والے میں اور اضافہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اور ادار اٹھائیں گے اور اس چیز کو بڑا کرنے کی کوشش کریں گے شاید بڑا کرنے سے مزید میرے گہاک آئیں گے اور پھر اگر آخری بات کہوں تو وہ ہے دیسی مارکٹنگ اس دور میں گہاک کو اگر کھینچنا ہے تو لک اٹھا برینڈز برینڈز کیسے کاری ہیں ہمارے گوارے لگا دیئے بینر لگا دیئے اور پھر دیسپریشن کیا ہوتی ہے بندوں کے ایک بزنسز کا نامی اب لیتا وہ کیا کر رہا ہے کہ جی بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ واس مجورٹی لوگ جب ڈسکاؤنٹ اس طرح دیسی بزنسز میں دیتے ہیں تو وہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح ہمارے پاس کوئی گہا گہا جے ٹھیک ہے اور صحیح مارکٹنگ کیا ہوتی ہے آج کا لیار ڈیجٹل مارکٹنگ کرو آج کا لیار لرننگ کرو اپنے منیو کو امپروو کرو ایک سپسیفک ٹارگٹڈ بندے کو ٹارگٹ کرو ایک گروپ کو ایک نیش کو دیسی مارکٹنگ والا جو ذریعہ نا وہ کوئی نہیں چلے گا اچھ جی گرینڈ اوپننگ کر دیتے ہیں اس کو بلاتے ہیں اس کو بلاتے ہیں مفت کی کھانے دیتے ہیں مفت کیلئے کوئی بھی آ جائے گا اور ملین ایرو یہ ہیں جی ساری وجہات جن کی وجہ سے پاکستان میں بزنسز فیل ہوتے ہیں اگر آپ ایک کا بھی شکار ہیں تو آج سیکھ لیں تاکہ آپ بھی کل زندہ رہیں پیسے کمانے کے لیے نہ کہ آپ بھی ایک وہ سٹیسٹک بن جائے گی ایز ای فیلڈ بزنس آف پاکستان میں ہوا ازا چاہے والا love you all میں چاہتا ہوں کہ آپ چھا جائیں کماتے رہیں صدا you learn بڑے بڑے بزنس آپ کھرے کریں and خود بھی کھائیں ماں باپ کو بھی کھلائیں the end پاکستان زندہ بات آپ نے ہی رکھے گا اسلام علیکم